اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب خیروفیہ سے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاکیز دوامان میں ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کوانٹیٹی سرویر کورس کے بارے میں کیو ایس کورس کے بارے میں تو گائز میرا نام تنویر حسین ہے آپ سب لوگوں کو میرے چینل پر ویلکم ہم لوگ سیول ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں جیسے فردن فردن ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں پہلے سیول انجینئرنگ کیا ہی تھی پھر سیول سرویر کیا ہی تھی آج ہم بات کرنے والے ہیں کوانٹیٹی سرویر کورس کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ ہم آٹو کیڈ کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم سیول لیپ ٹکلیشن کورس کے بارے میں بات کریں گے اگر ان سب کو مرج کر لیں تو سیول انجینئر بنتا ہے تو ہم ان کے شارٹ کورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے کوانٹیٹی سرویر کورس کوانٹیٹی سرویر کورس ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس کی ایڈمیشن کریٹریہ کیا ہے کیا کیا داخلے کے لیے چاہیے کیا کیا تعلیم ہونی چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے یہ چیزیں اس کے بعد ایج لیمنٹ کی رسٹکشن کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد لاش پہ ہم بات کریں گے اس کی جابز اوپرچنیٹیز کہاں پہ ہیں تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہر بندے کے مائنڈ میں یہ کوئسچن ہوتا ہے کورس کرنے سے پہلے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں جانے سے پہلے کہ اس کورس کا میں سکوپ جان سکوں کہ کہاں پہ ہے کہاں کہاں پہ مجھے جوب مل سکتی ہے دیفنیٹلی آپ نے اپنا ٹائم دینے آپ نے اپنی امونٹ سپینڈ کرنی ہے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کو اس کورس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ سرچ کریں سرچ بھی کریں کسی سے پوچھیں بھی تو کوانٹیٹی سرویر کورس جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ تین ماہ کا کورس ہوتا ہے تین ماہ میں یونائٹڈ کالیج آف ٹیکنولوجی میں اڈمیشنز ابھی جاری ہیں بیسیکلی اس کے لیے اڈمیشن کریچر یا منیوم میٹرک ہے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو اس کورس کی خاصیت یہ ہے ہمارے ادارے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اڈمیشنز کے لیے آپ کو میٹرک سائنس یا میٹرک آرٹس میں نہیں چاہیے اگر آپ میٹرک ہیں چاہے سائنس میں ہیں آرٹس میں ہیں آپ اس میں داخلہ لینے کے اہل ہیں آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو میٹرک اس کے لیے تعلیم چاہیے ایج کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے اگر آپ کسی سرکاری سطح پہ جاتے ہیں کسی سرکاری ادارے میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایج کی کافی زیادہ رسٹکشنز ہوتی ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگ جوب پیشاورانہ لوگ جو آلریڈی جوب کر رہے ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ ہے یا کسی نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ پوانٹٹی کریں تو وہ ایج لیمنٹ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو یونیٹر کالیج آف ٹکنولوجی نے ایک بڑا سنہری قدم اٹھایا کہ ہم لوگ اس میں ایج کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے کسی بھی ایج کا بندہ اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے تین ماہ تین ماہ کے کم ترین دورانیے میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایک بیلڈنگ کا ایک گھر کا ایک پلازے کا کس طرح تخمینہ لگایا جاتا ہے کس طرح اس کی کاؤسٹ نکالی جاتی ہے اس کا خرچہ کس طرح بتایا جاتا ہے جی اس میں اتنے پیسے لگیں گے اتنا سریعہ لگے گا اتنی انٹر لگیں گی اتنی ریت لگے گی اتنی لیبر لگے گی اتنا مٹیریل لگے گا یہ ساری چیزیں یہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہیں آپ شارٹ ٹائم میں یہ سکل سیکھ کے ایک اچھی وائٹ کالر جوب کر سکتے ہیں یہ آفیس ورک ہوتا ہے کوانٹیٹی سرویر کا سیول سرویر کا جو ہوتا ہے وہ آن فیلڈ ورک بھی ہوتا ہے آفیس ورک بھی ہوتا ہے تو یہ تھی کوانٹیٹی سرویر کی مکمل معلومات اب چلتے ہیں اس کی جوب اپرچنیٹیز کی طرف کہ کہاں کہاں پہ اس کی جوب آویلیبل ہیں پاکستان میں بھی اس کے بعد اس کی جوب جو ہے وہ میڈلیس میں بہت زیادہ ہے میڈلیس میں بڑی ہائیلی کورس ہے اس کی بڑی زیادہ اگر آپ کے پاس آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو آپ غلف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں فریش بھی جوبز ہوتی ہیں کینڈیٹیٹز کے لیے تو یہ تھی کوانٹیٹی سرویر کی مکمل معلومات امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میرا یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے پر